اللہم 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 اللہ 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 کو کہتے ہیں پرسو میں نے یہی بیان کیا مولا کا فرمار ہوا کچھ لوگ پریشان ہیں تو ان کے لیے میں فرمار دوبارہ پڑھ بھی رہا دیں یہ کسی آلم کا کہا ہوا جملہ نہیں یہ مسجود علم کے کہا ہوا فتح یعنی میرے مولا سادے کے آل محمد کا فتح کہ جب ان سے پوچھا کیا مولا عبودیت کی حقیقت کیا ہے تو میرے مولا نے فرمایا العبودیت جوہر کن ہے کون ہوہ ربوبیہ عبودیت وہ جوہر ہے جس کی انتہار ربوبیت ہے تو مولا نے یہ فرمایا ہے کہ عبودیت کی انتہا عبودیت ہوتی ہے آج کیونکہ شہنشاہ وفا کے نام کی مجلسی ہے تو پہلے تو میرا جی چاہرہا ہے کہ شہنشاہ وفا کی ایک ایسی حقیقت جس کا اقرار تو آپ سب کرتے ہیں لیکن شاید شاید ہی کسی کو اس حقیقت کا علم ہوگا جی میرا چاہ رہا ہے کہ وہ حقیقت بیان کر جاؤ لیکن شرط میری جانتے ہو شرط میری یہی ہے کہ شک کی بیماری نہیں ہو ہاں اگر مجھے یقین دلاؤ تو میں تمہین کے بغیر وفا کے کردگار کی وہ حقیقت کھولنے لگاؤ دیکھو قرآن کا یہ اعلان ہے کہ فَوْقُلَّذِيْ عِلْمِن مِنْ عَلِي عقیقتے کی کوئی انتہا نہیں ہے معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے یعنی کوئی انسان نہیں جو کہے کہ میں جس عقیقتے پر ہوں اس سے اوپر کچھ نہیں بلکہ میرے بار میں گوانیں دو پھر زمانے کو پتا چلے گا کہ جو ہم ان کے فضائل سمجھ دیتے ہیں وہ تو ان کے نوکروں کے ہیں اللہ اکبر تو پھر پتا چلے گا کہ جو ہمارا عقیقتہ تھا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیوں میرے مولا کا فرمان ہے کہ بارمہ کے ظہور سے پہلے علم کے بہتر حروف ہیں ان میں آ جاتا کہ صرف دو حرف کھلے میرا بارمہ آئے گا تو سبتر باقی حرفوں کو بھی کھولے گا تو پھر جب دو حرف کھولے گا اور بندے چاند تک وہ ہو چکے اگر بہتر حرف کھول گے تو بندے آج سے بھی اوپر زلے جائیں گے سمجھ آ رہے ہیں تو پھر عقیقتہ کی کوئی انتہا نہیں ہے اگر کوئی کسی عقیدے پر ہے جو تیرے اور میرے عقیدے سے تکراتا اس کا انکار نہ کر میرے مولا کا فرمان ہے میرے مولا نے جناب جابر جوفی سے فرمایا تھا کہ اگر ہماری کوئی بات کو تک پہنچے تیرا دل اسے قبول کر لے اللہ کا شکر دار کر اگر تیرا دل قبول نہ کرے میرے مولا نے فرمایا انکار نہ کرنا فردوہ علیہ ہماری طرف پڑھنا دینا کبھی بھی انکار نہ کرنا بلکہ بھائیت کے لفظ ہیں لفظی پڑھ دیتا ہوں مولا نے فرمایا اگر تم نے کہا کیسا انہاو یہ کیسے ہو سوکا ہے ہمارے فضائر میں اگر تم نے کہا کہ یہ عقل میں نہیں آیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عقل میں آئے وہ علی نہیں ہوتا علی تو بہت بڑی بات ہے زمانے کی عقل میں آج تک سلمان نہیں آیا کلندر کو کوئی سمجھ سکا ہے بولو کلندر تو بہت بلند ہے تم سائیوال کے رہنے والے ہیں بابا مسک کو کوئی سمجھ سکا ہے بولو اور بابا مسک کی عقل اندر یہ کیا ہے غازی کی نالائن کی خواب کے برابر ہی ہاں ہاں اب اگر پیل ہو تو مولا نے جو چاہ میرے جوفی سے فرمایا تھا وہ جملہ پڑھو مولا نے فرمایا کبھی ہمارے فضائر میں یہ نہ کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ عقل میں نہیں آتا یہ نہ کہنا کہ یہ ممکنی نہیں میرے مولا نے فرمایا واللہ اے رہازہ لہولا شرک اللہ حفیب چابر ہمارے فضائر میں شخص کا یہی تو شرک ہوتا ہے باہر والے میرے ساتھ ہو تمہارا ہاتھ بن گیا ہے کہ تمہیں غازی کی حقیقت سناو کیا حقیقت ہے آو زمانہ بھی سوچ رہا ہے کہ نماز میں علی آ سکتا ہے یا نہیں ایک بندہ بھی خاموش نہیں رہ سکتا میں تمہیں دوبارہ لفظ دو رہا ہوں وہ حقیقت سنا رہا ہے جس کا اطراف تم ہر روز ہر روز پانچ مرتبہ کرتے ہو لیکن تم خود جانتے نہیں ہو میں ابھی پیان کروں گا ہو سکتا ہے آج کے بعد تمہیں نماز میں لکسی ہو رہا ہے سمجھا رہی ہے زمانہ پوچھ رہا ہے علی نماز میں آ سکتا ہے یا نہیں مہاو وہ حقیقت بتانے لگا ہو ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک تمہاری نماز میں غازی نہ ہو اور نہیں 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 شاید پریشان شہرے ہٹھاؤ جانتے آنا میرا تو کام یہ ہے کہ پریشانوں کو پریشان کرو نہیں میں دوبارہ نماز دورا رہا ہوں تم روز ہارے نماز میں غازی کا ذکر کرتے ہو لیکن تمہیں پتہ دیں کہاں کرتے ہو آؤ تشاہد پڑھتے ہو بلو تشاہد کے بعد سلام پڑھتے ہو جن کو آتا ہے زرہ سناؤ السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ آگے السلام علینا والا عباد اللہ صالح ہم سب پہ بھی صلاح اللہ کے عباد صالح پہ بھی صلاح جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو غازی کے حرم میں جب غازی کی جیارت پڑھتے ہو تو یہ نہیں پڑھتے السلام علیکہ یا عباد صالح اللہ 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 زندہ ہو ادھر ہو شاہد ہو پڑھتے ہو چلو نماز کی بات ہوگی ایک اور بات نہ کرتے ہو بولو آپ کو جو نماز پڑھتا ہے اس کا تو چپڑھنا حرام ہے ورنہ نماز میں یہ پڑھنا چھوڑ دے اسلام علیکہ فعلا و عباد اللہ صالح سلام ہو ان عباد پہ جو عباد صالح ہے غازی کی زیارت میں ہے السلام علیکہ یا ایوہ الابد صالح ہر نماز میں تم غازی پہ صلاح کرتے ہو صرف تم کرتے ہو علی بھی تو نماز میں یہی پڑھتے ہو اصل بات آگے ہے اصل بات آگے ہے قام جاؤں بولو پیچھے والا تمہارا بھی دن ہے تمہاری آوازوں سے مجھے تھوڑی تھوڑی شکایت زیادہ نہیں ہاتھوں سے راضی ہوں آوازوں سے تھوڑی شکایت ہے قام جاؤں آگروں سے نہیں پوچھنا اچھا اس سلام کے بعد کیا پڑھتے ہو اس کے بعد کیا پڑھ گئے اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہاں اگر آپ میں سے جو پڑھے دکھے ہیں میرا ساتھ لوگ ہیں اتنا زیادہ میں نہیں پڑھا مجھ سے بہت پڑھے دکھے ہیں لیکن مجھے صرف صلیقہ آتا ہے کہ علم لینا کیسے ہے وہ میں جانتا ہوں کہ زیادہ کتابوں کے پڑھنے سے بندہ عالم نہیں بنتا باب علم پہ چھوکنے سے بندہ عالم بنتا ہے ذرا میرا ساتھ دینا ہوا یہ اسلام علیکم اس کا معنی کیا ہے بولو سلام ہو کسی آپ سب پہ 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 پہنچ اسلام علیکم سلام ہو آپ سب پہ 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 عربی گرینر کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب سامنے کچھ ہستیاں ہوں تو بندہ کہتا ہے اسلام علیکم اس کا مطلب ہے جب تم نماز پڑھتے ہو تو سامنے کچھ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سلام آپ سب پر جاؤ اپنی مجزے کے حالت سے پوچھو کہ یہ نماز کے آخر میں وہ سامنے کون ہے جن کو سلام کیا جاتا ہے علیہم کا مانا ہے سامنے علیہم نہیں وہ نہیں تو مسابق سامنے کچھ ہیں کچھ ہیں پتا کرے کون ہے میرے چھکے مالک نے فروایا ہے سرکار خمینی کے فرزان ہیں جناب مصطفی خمینی ان کی عربی میں ہے تفسیر القرآن اس کی پہلی جن میں سورہ ہم کی تفسیر میں جب ایعاق نابدوں کی تفسیر کی ہے تو وہاں انہوں نے میرے مالک کا فرمان لکھا ہے کہ میرے مولا سے پوچھا کہ مولا جب نماز پڑھتے ہیں تو سامنے کس کو تو سفر کریں مولا سامنے کس کو تسبب کریں میرے مولا نے فرمایا اِزَا اَقَمْ تَلِسْسَلَاوْ دَي فَجْعَلْ اَحَدَ الْعَائِنْ مَتَنَسْتَ آئِنْ نَائِنْ میرے مولا نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤ تو سامنے اپنے زمانے کے امام کو تصبر کیا کرو سامنے کے لیے کھڑا ہو جاؤ مولا کا فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں اب ایک حقیبت تو پڑھ لیے جو اصل پڑھ لیے وہ پہلے بتا دیتا ہوں اگر حقابت نہ ہو تو پھر مجھے بتا دینا میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں غازی کا وہ خطبہ سنا ہو جو غازی نے قابلی چھت پہ دیا ہے ہے دل اللہ کو اکبر تمہارے ملک کی تاریخ میں سب سے پہلے تمہارے خاطر میں یہ خطبہ تیرہ سال پڑھا پہلے پڑھا تھا پھر یہ پڑھے بڑھوں نے پڑھا اب اگر دل ہو تو وغضائے کیے پڑھوں پہلے مجھے پھر ایک بڑھوں کو سلی دلا دو تھکاوٹ تو نہیں ہے ہاں چلو آؤ یہ خطبہ کب پڑھا کربلا سے پہلے جب مولا حج میں تشکیف لے گا جہاں مولا نے احرام توڑے تھے عمرے کے وہاں جب کعبہ چھوڑ کے جانے لگے تو اس وقت میرے مولا حسیب نے غازی سے پڑھایا کہ غازی ہم زمانے کی ہدایت کے لیے آئے ہیں ویسے ہی کعبہ نہیں چھوڑ جانا پہلے ہی میں بتا کہ میں کون ہوں پانچ لاکھ کا بجمہ تھا کیونکہ روایات میں ہے کہ حج کبھی بھی پانچ لاکھ سے کم نہیں ہوگا توجہو ایک راز کی بات کرنے لگا جانتے اکثر وہ شاید پہلے نہیں ہے میرے مولا کا فرمان ہے کہ حج ہمیشہ پانچ لاکھ سے کم کبھی نہیں ہوگا اگر کبھی پانچ لاکھ سے کم ہو گیا وہ سمجھ دینا باروہ کا ظہور ہونے والا ہے یہ اس سال کا حج بتاتا ہے کہ باروہ آنے والا ہے اور ذہن میں رکھنا کہ باروہ صرف قرآن میں لائے گا ہاں میں تلوار لائے گا اور ہر علی کی ولایت کے ملکر سے پوچھے گا تجھے کس نے چورتی تھی کہ میرے دادِ علی کی ولایت پہ تو فطرے دے سمجھ آ رہی ہے میرے مولا نے غازی سے پڑھایا غازی جا خطبہ دے اور زمانے کو بتا کہ حسین کھوڑ غازی نے پوچھا مولا باقی جہاں بھی خطبہ ہوتا ہے مکہ مدینے میں مسجد میں کہیں بھی راستے میں تو مجمع ہوتا ہے ایک طرف اور خطیب ایک طرف کھڑا ہوکے سامنے خطبہ دیتا ہے یہاں مجموعی ہے کہ مجمع ہے کعبے کے چوتھوں چار چاروں طرف تو مولا میں کہاں کھڑے ہوئے تھے خطبہ دوں اب یہ میرے اپنے لفظ ہے مولا نے فکایا غازی تیری شان کے لائق تو نہیں ہے لیکن کعبے کی چھلتے کھڑا ہوکے دے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میرا مولا ان دولنے والوں کا اپنی فوج میں قرار دے ان اٹھنے والے ہاتھوں میں مولا پلوار عطا کرے ہاں تیری شان کے وہ سکتا ہے کوئی اعتراض کرے یہ کعبہ ہے بڑا مکام ہے اور یہ کیسے ہو گیا کہ غازی کی شان کے مطابق نہیں ہے کیوں میں نے دیکھا کہ اس کعبے پہ پہلے بلال بھی چڑھ کے آزان دے رہا تھا اللہ ہو اکبر او بہر والوں ادھر والوں جہاں بلال چڑھ جائے وہ غازی کے لائے کہاں ہے ان کے لائے کہاں ہے تو وہ شاید عرض ہے کیوں جب اشتفہ عرض میں گیا تھا تو اللہ نے کہا تھا یاو محبنو حبوبی اے میرا محبوب کبے اللہ ہو عرشی بنا علای کے لئے پشاکرخا عرشی بنا علای کے اے میرا محبوب میرا عرش پہ چوتو سمیتا تاگے میرا عرش دونا لائے میرا عرشی بنا آہی 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 غازی دھابی کی چھنٹ پہ ت ACE تاگے کی چھنٹ پہ یہ پہلا خطبہ ہے جس میں غازی نے دونوں ہاتھوں کا ایک ساتھ اشادہ کیا توجھو پائے ہاتھ سے غازی نے کعبے کو اشارہ کیا ہے پائے ہاتھ سے مولا حسین کو اشارہ کیا ہے سمجھا رہے ہیں ایسے بلا تمہیں ایسے غازی نے خطبے کا آراز کیا ہے اب شاید میں تیزی میں خطبہ نہ پڑ سکتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے ایسے اشارہ کر کے غازی فرماتا ہے الحمدللہ اللہ صرف شرف حازہ پہ قدوم عبیب من کانا پہ لائدہ پہ لام ستائی کر فقط سارا قبلتا ایوہا کفرت الفجر من ہوا آخرت بہیم سائر پدی ومن ہوا غدر پہی والاولا حکم اللہ الجلی والاسلامہ الخلی و اختبارہ المری لطار البیدو قبلائیں جمشی لدائی بس اتنے کا ہی اگر ترجمہ ہو جائے تو لطف لوگیں میں اس لیے رکھ گیا ہوں کہ جہاں بھی میں نے یہ خطبہ بڑا ہے مکمل ترجمہ نہیں کر سکا تو میرا جی چاہتا ہے جتنا پڑھوں اتنا ترجمہ کرو گا ہے آو غازی نے پائیں ہاتھ کا اشارہ کعبے کو لیا دائیں ہاتھ کا اشارہ حسین بادشاہ کو لیا مخلوق کی طرف دیکھ کے غازی نے کہایا الحمدللہ اللہ لازم شرف حاضر پہ قدوم اپی ہے غازی قمت ہے اللہ کی حمد صرف اس لیے ہے کہ اس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اس قابے کو مشرف بنایا زہارہ مکمل زہارہ 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 اس کا ترجمہ اور پس وانٹ نہیں وانٹ نہیں اوڑا کیا کہا حامد ہے اس ذات کے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا اس کے پاپے کے قدموں کے صدقے میں نا 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 اکثر سمجھے ہی نہیں ہو علی کے قدموں کی وجہ سے کعبائی ستار ہے علی صرف حسین کا بابا ہے غازی کا بھی تو بابا ہے یہ کیوں نہیں کہا میرے بابے کی وجہ سے اس کے بابے کی وجہ سے سمجھا رہے ہیں چلو آگے ایک اور جملہ جو بہت بڑی حقیقت ہے سمجھا گیا تو تمہارا قبلہ ہی بدل جائیتا غازی فکماتے ہیں اور حجیہ جو کعبے کے ایمدگے کی سکتر لڑا رہے ہیں تمہیں بتا ہی نہیں عبادت ہوتی گیا غازی فکماتے ہیں من کاؤنا پہلے عام سبائی تھا سکت ساؤ راکھے بلاتا جو پہلے ایک گھر تھا علی کی وجہ سے مختی بڑا بنا صرف ایک گھر تھا علی کی وجہ سے یہ کمنا بنا بڑا بنا اب اگلا جو ملا بہت مشکل جنگا ہے اس ملک میں چار پانچ لوگوں نے میرے بعد یہ خطبہ بندوں پر پڑھا چار پانچ لوگوں نے اور میں نے سپیشلی جا کے سنا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ حق بیان کرتے ہیں یا نہیں اگلا جو ملا تقریبا سب نے گول مول کر کے چلے گے میرا جی چاہ رہا ہے کہ اگلے جملے کو کھول کے پڑھو کیوں اس جملے میں پورا دیر پڑھ رہے ہیں اب میرا تو جی چاہ رہا ہے پڑھ لیکن شرق ہے کہ سننے والوں کا بھی جی چاہے پانچ لاکھ حاجیوں کی طرف دیکھ کر غازی میں فرمایا ایوحل کفرہ فجرہ غازی پانچ لاکھ حاجیوں کو مخاطب ہوگے کہہ رہے ہیں اس زمانے کے پتری کفروں مخاطب ہوگے نہیں نہیں گوھرے بھی کیا حاجیوں کو کہہ رہے ہیں غازی کیا کہہ رہا ہے ایوحل کفرہ فجرہ مخاطب ہوگا مخاطب ہوگا میں نے اصل ترجمہ نہیں کیا مجھے پتا تھا کہ تمہاری آوازیں اتنی ہی ہیں اصل ترجمہ جلو حاجی کون ہوتے ہیں بولو اقرام کونگا بھولا اللہ اللہ کر رہے ہیں لبائی کرنا ہمہ لبائی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اللہ کے گھر کے درام کر رہے ہیں اور غازی کیا کہہ رہے ہیں ایوحل کفرہ اور جن کی جیس کی کفرہ ہے سمدین ایوزمانہ غازی ان کو کافر کیوں کہہ رہا ہے میں نے تنہائی میں پوچھا کہ غازی کی سابقا کافر کہہ رہا ہے کیوں تو جب میں نے تنہائی میں پوچھا تو مجھے یہی جواب ملا ہر اقل سے کاؤں لے حسین کعبہ چھوک کے جا رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہاں میں نے لفظ مدل لے لگا ہوں لفظ مدل لے لگا ہوں دیکھتا ہوں کون سمیت پہ بیٹھتا ہے اب میں تمہارا گواہ بنوڑا قیامت کے دلے میں بیکھر آئی اوپ مرضی ہے تمہاری میں نے جب غازی سے پوچھا یہ کافر کیوں ہے تو غازی نے کہا دین کافہ چھوڑ کے جا رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے جب حسین کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو زمانہ کیا کر رہا ہے انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ دین عرصت حسین کعبے سے حسین چلا جائے تو کعبے میں رہتا کیا ہے سمجھ آ رہی ہے اللہ حکمہ آگے سرکار غازی نے فرمایا ہے اتصدون طریق البائد لئیمام الفررہ اوہ خازیوں کے لباس پہ چھوڑے ہوئے کانتلوں تو کیا سمجھتے ہو کہ جب میرے مولا حسین نے کعبہ چھوڑا تھا تو قاتل جو قاتل آئے تھے تمہیں عالمز آگر بتاتے ہیں وہ چالیس تھے اور تم لوگ بھی یہی سمجھتے ہو وہ چالیس تھے بولو یہی سمجھتے ہو عالمز آگر بتاتے ہیں جو یہ نہیں ہے کہ چالیس بندے احراموں میں کل مارے لے کے خندر لے کے آگے تھے تو وہ چالیس قاتل تھے چالیس قاتل نہیں تھے ہاں قرآن پڑھو قرآن میں اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ انہیں صحابہ سے پوچھ لگا قتل تم الانبیاء تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا صحابہ نے ہاتھ پاند کے عرض کیا حضورت ہوں ہم نے نبیوں کو قتل قتل کیا اس وقت تو ہم فیئی نہیں ہیں ہم نے قتل کیا یہ قرآن کو کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا رسول نے فرمایا جو کسی ہے عمل پر راضی ہو وہ شریک ہوتا ہے مکہ میں کعبے میں حسین کے قاتل چالیس نہیں تھے پانچ لاکھ جو نے نہیں روک رہا تھا وہ سارے حسین کے قاتل ہیں اسی لئے غازی نے چالیس کو نہیں کہا سارے حجیوں کو کہا تم حسین کو حجرے کرنے دے رہے تم حسین کو روک رہے ہو تم حسین کا راستہ کعبے سے بند کر رہے ہو آگے جوزی نے فرمایا من ہو وہ احق پہی من ساوئے لپریہ الزمانے والا بتاؤ کعبے کا حسین سے بڑا مالک کون ہے جو بابا کی ہے تمہیں بہتا ہے لیکن جنہیں سمجھ نہیں آتی انہیں بھی سمجھانے لگا یہ غازی کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین سے بڑا کعبے کا مالک کون ہے کعبہ زمین پہ ہے نا بھلو پوری زمین پہ جتنی بھی جٹے ہیں وہ کسی نہ کسی کی ہیں تمہارے گھر ہیں بھلو وہ تمہارے ہیں تمہارے ہیں کسی کو براسط میں ملا کسی نے خریدا یہ سالی زمین کسی نہ کسی کی ہے تو یہ کعبہ بھی تو کسی نہ کسی کا ہے جو گھر بناتا ہے کعبہ اسی کا ہوتا ہے آدم نے بنایا تھا ابراہیم نے دیواریں اٹھائی تھی تو ابراہیم کا گھر ہے براسط میں حسین کا ملا ہے سمجھا رہی ہے ابھی بھی سوچ رہے ہو نماز میں یہ آسکتے ہیں یا نہیں جس گھر کی طرف نماز پڑھتے ہو گھر ہی ان کا ہے ہر من ہوگا ہر جنابے ہی سب سے زیادہ کعبے کی کرامت داری حسین سے ہے اللہ اکبر آگے تھک تو نہیں گئے ہو آگے غازی نے تین جنگلے پڑھائیں گا غازی فرماتے ہیں والدہ اللہ حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البنیہ غازی فرماتے ہیں کہ اگر جلی کا حکم نہ ہوتا ہے اور بہت بڑے بڑے راز نہ ہوتے اسرار نہ ہوتے واختبارہ البنیہ اور مخلوق کا انتہان لینا مقصد نہ ہوگا پبچھو اصل اگر جملہ ہے آپ جو چپ رہے تو مجھے پروف ضرور ہوگا ہے اگر مخلوق کا انتہان لینا مقصد نہ ہوتا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین سے قابے کا راستہ روک لیا ہے قابلوں سے آگے غازی کا مدد اگر مخلوق کا انتہان لینا مقصد نہ ہوتا لطار البیتو الائی ہے قبل ان یمشی للائی ہے اگر مخلوق کا انتہان لینا اور اللہ کا راز نہ ہوتا حسین کے قابے کی طرف آنے سے پہلے قابہ پرواز کر کے حسین کا استقرال کرتا قابہ پرواز کر کے حسین کا استقرال کرتا وقت زیادہ نہ ہوتا ابھی تو میں تمہیں منظر دکھاتا جب قابل پرواز کر کے استقبال کیا تھا وقت زیادہ ہی اس کی یہ نہیں پڑھ لیا پچھلے آن یہ بازہ میں پڑھنے لیا پڑھئے یہ میں جاتا کہتا ہوں نا جب تمہاری آوازیں نیچے ہوتی ہیں نا تو پھر مجھے بھی رکھنا پڑھتا ہے یہ تمہاری مرضی ہے بہتنا پڑھوال ہو اور جو مجھے سننے کے آدھی ہونا میں صرف پڑھنے کے آدھی نہیں مجھے سننے والے جانتے ہیں کہ میرے سینے میں ہاتھ دال کے پانچ نکالنی پڑھتی ہے ہاں تو کیا فرمایا غازی نے کہ قابا پرواز کر کے حسین کا استقبال کرتا تواف کرتا اور ایسا پہلے ہو چکا ہے قابا میرے مولا حسن کے دور میرے مولا حسن حج کے لئے تشریف آئے قابے کے سامنے میرے مولا تشریف فرما تھی کچھ لوگ آئے ہیں مولا خضب ہو گیا کیا ہوا مولا مولا کچھ لوگ مدینے سے آئے تھے پتہ نہیں لوگ اپنے سفاتیں بناتے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بڑا مقام ہے آپ کے بڑے سلائل ہیں لیکن ایسے تو نہیں کہ اپنے سے ہی بننے شکل ہو جائے کیا ہوا مولا کچھ لوگ مدینے سے آئے تھے کچھ ارسا پہلے انہوں نے کہا کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے لوگ آئے کچھ لوگوں نے آکے مسجد نبوی کے بوسے دینے شروع کیے اور آنکھ نے کہا اور لوگو یہ مسجد میرے نانے سے منصوب ہے لیکن ہے گارے بھی اس کے بوسے لے رہے ہو پر مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ تو ہے گارے مرکی یہ لکڑی کی پڑی ہوئی اور میں وہ ہوں جسنا خون محمد کا خون حق مولا یہ تو آپ نے حق فرمایا یہ صحیح بات کی ہے لیکن مولا وہ بندے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی آپ نے ایسا کہا مسجد نبوی زمین سے بنیادوں سے اکھڑی اور اس نے آگے آپ کا تواف شروع کر دیا اللہ کو اگر مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے مسجد ان یہ آدھوں سے اکھڑ دیا اور تواف شروع کر یہ اکھڑ کی بات بھی نہیں آتی یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر مسجد واپس اپنی جگہ پر چلی گئی اب تمہارا امتحان ہے جیسے ہی انہوں نے ایسا کہا میرے مولا حسن نے صرف کعبے کو دیکھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جیسے میں نے مولا دے اب مولا پہلے دے لیتا بیہار میں بھی ہے مدینہ دل ماجز میں بھی ہے اس کا تک جوہاں اردو میں ہو چکا ہے موجزہ جیال محمد چار جندوں میں اس میں بھی 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 یہ روایت جیال محمد بھی ہے اور تقریبا ستہر اسی کتابوں میں میں نے خود یہ روایت دے کیا ہے جیسے ہی میرے مولا حسن نے کعبے کی طرف دیکھا کعبہ بنیادوں سے اکھڑا اور میرے مولا حسن کا تواف کرنا شروع کیا ساپ چکر لگائے ساپ چکر لگائے میرے مولا نے فرمایا کعبہ تیرا بھاج ہو گیا ہے جیال 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 جیتے رہو اور اٹھنے والے ہاتھ یقین ہے مجھے تم باروے کی فوج میں ظنوب شامل ہو اللہ حرکبر مولا تم سب کو اپنی فوج میں قرار دے تمہارے ہاتھوں میں مولا تلوار اپا کرے تمہیں مولا کسی قمیلے کا محتاج نہ رکھے اللہ حرکبر اللہ حرکبر اللہ حرکبر شمد آ رہی ہے میرے مولا نے زمانے کو بتایا اللہ حرکبر تم کیا سمجھتے ہو ہم کعبے میں حج کرنے آتے ہیں ہم کو کعبے کو حج کروانے آتے ہیں اللہ حرکبر پڑھوں آگے میرے پارمہ کو آنے دا ہو پھر میرا پارمہ کعبے سے کچھ لکھا لے گا یہ نہیں بتانے لے گا کیا نکھا لے گا کچھ لکھا لے گا پھر تمہیں پتا چلے گا تم سجدہ کرنے کس کو پھر آو چلے کھو رہ کی کھو کھولتا ہی جا رہا ہوں آج تھک تو نہیں گئے ہو بولا آو چیلنج کتا رہا ہوں سمانے کو جاؤ تاریخ اٹھا کے پڑھو میں ایک دو کتاب کا ہواگوں میں دینے لگا جاؤ جو بھی تاریخ ہے اسلام کی چاہے شیعہ نے لکھی ہے چاہے سوری نے لکھی ہے چوہے امام بھی کعبے میں آیا ہر کتاب میں لکھا ہے کہ ہر امام جیسے ہی کعبے میں آیا ہر امام نے کعبے کی کعبات کو ٹیک لگا کے لوگوں کو مخاطف کیا ٹیک لگا کے کعبے کو ٹیک لگا کے اب تم میں کسی کی جنت ہے جو کعبے جائے اور کعبے کو پیٹھ کرے اللہ ہر امام اللہ ہر امام نہ کچھ بندے پریشان ہیں تو اور پریشان ہو جاؤ دعا مانگا تمہارا باروہ آئے باروہ آئے باروہ آئے باروہ نے آنا ہے بولو کہاں آنا ہے بولو کہاں آنا ہے کعبے کی چھت پہ آنا ہے یہ مجھے نہ ہی پتا جب کعبے کی چھت پہ آئے گا نالین پہن پہ آئے گا یا اتار پہ آئے گا امام یا امام موسیقی 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 پڑھو میرا جی چاہ رہا ہے آج پاروے کا ذکر ہو جائے بولا ہے دل غازی کی حسرت بھی یہی ہے کہ پاروے کا ذکر ہو غازی پاروے کے ذکر سے خوش ہوتا ہے یقینا خوش ہوگا میرا مولا غازی جب پاروہ کعبے کی چھت پہ آئے گا جیسے ہی آئے گا مخلوق ساری کعبے میں جمع ہوگی آپ سب بھی جمع ہوگے بولا جب پاروہ آئے گا کعبے کی چھت پہ آتے ہی میرے بات پہ تمہیں پاروے کے احسانات سنا لے جگہا ہوں کہ تم پہ تم سارے جتنے بھی ہو پاروے کی رئیت ہو سمجھ آ رہی ہے لفظ بدلتوں تم جتنے بھی ہو سارے پاروے کے نمتخار ہو سمجھ آ رہی ہے رویس میں جب تمہیں ملتا ہے یہ پاروے کی نالائے کے صدقے میں ملتا ہے پتہ نہیں کچھ بتے کیوں چھت رہے ہیں اس میں کسی کو شک نہیں یہ دبس والے مولویوں کو بھی شک نہیں ہے ابھی جمعہ پڑھنے گے ہو ہر شیعہ مولوی جمعہ کے خطبے میں عربی میں جو جمعہ کا خطبہ پڑھتا ہے اس میں پارا اماموں کا ذکر ہے آخر میں پاروے کا ہے جب پاروے کا ذکر آتا ہے سارے مولوی یہ سرگوڑے والے بھی یہ بھی اس خطبے کے جملے میں خطبے کے عربی کے جملے میں یہی پڑھتے ہیں جب پاروے کا نام آتا ہے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پڑھا جاتا ہے باروہ وہ ہے بے یوم نے ہی روزِ قلورہ وَبِرُجُودِ ہی سَبَتِ الْأَرْضُ وَالْسَمَةِ باروہ وہ ہے جس کی نالین کے صدقے میں کائنات کے رزق ملتا ہے تو پھر سارے باروے کے نمکار ہونا بولو پھر پاروے کا احسان بتاؤں جب کعبے کی چھت پہ آئے گا چھت پہ آتے ہی اعلان کرے گا جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ تیرا باروہ کعبے میں کہے گا وہ لوگو حق آ گیا اچھا ایک سوال کا جواب ہی دیتا جاؤں گا بڑے نوجوانوں نے مجھ سے پوچھا ہے آپ میں اکثر کے ذہن میں سوال ہوگا دارے کے بارے نہیں پوچھتے کہ جب باروہ آئے گا کعبے کی چھت پہ اعلان کرے گا آپ کو کیسے پتہ چلے گا بولو شائیب والوالوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ باروہ آ گیا ہے کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مسجد و مدرسوں میں اعلان ہوگا تیرا باروہ وہ ہے جو مسجد و مدرسے کا محتاج نہیں آپ تمہیں کیسے پتہ چلے گا اور یہ پتہ اتنا ضروری ہے روایات میں لکھا ہے کہ باروہ کعبے کی چھت پہ کہے گا جا الہب تو اپنے گھر میں سنے گا سمجھ آ رہی ہے مشیری نہیں ختم ہو جائے گی تو اپنے گھر میں سنے گا تو اپنے گھر میں سنے گا احسان کرے گا باروہ کرم کی انتہا ہوگی جو جاگ رہا ہوگا وہ بھی سنے گا جو سو رہا ہوگا وہ بھی سنے گا لاہو اکبر ہاتھ بندہ اپنے گھر میں سنے گا اچھا بتاؤ جب باروہ آئے گا تو تمہارے حسرت کیا ہوگی بودو سالے بلو کیا حسرت ہوگی کہ فوری کامے میں جاؤ دل ہے کیسے جاؤگے بودو کیسے جاؤگے کچھ لوگ سوچتے ہیں جب امیر بندہ تو جہاز کی ٹکٹ کٹا کر چلا جائے گا ہم غریب کیا کریں یقین کر لیں تیرا باروہ جتنا غریبوں کا ہے اتنا امیروں کا نہیں ہے احسان کرے گا تیرا باروہ جب باروہ آئے گا مشینری ختم ہو جائے گی کہ ببائے نیٹ ختم جہاز ختم گارے ختم پھر امیر گریب برابر سمجھا دیئے کعبے میں کیسے جاؤگے کیسے جاؤگے سرکار مجلسی نے لکھا ہے کہ جو بندہ زندگی میں باروہ کا منتظر رہا ہو روز باروہ کے ظہور بھی دعا مانتا رہا ہو دعا احد پڑھتا رہا ہو باروہ کے فضائل میں شنگ نہ کرتا ہو جیسے ہی اعلام سنے گا مومن اٹھے گا گھر سے تلوار اٹھائے گا گھر سے باہر چلے گا ایک قدم دروالے سے باہر رکھے گا دوسرے قدم میں باروہ کی نالائن چومے گا باروہ کی نالائن بہتا تو دل ہے چلے میں تمہیں لے کے جانے لگاتے کیا بہتا ہوں بہتا کھا گئے ہو تو پھر راستے میں رو پھلا جاؤگے ایمان میں سبھوت کیا ایمان میں سبھوت کیا شاک نکال شاک نکال شاک نکال یقین رات ہے کہ جب باروں آئے گا تو ایک قدم میں باروں میں اینالین چومے گا میں نے روایات میں دیکھا ہے جب باروں اعلان کرے گا جو چھت میں کھڑا ہوگا جو اپنے گھر کی چھت میں کھڑا ہوگا اگر وہ شیریوں سے چلا تو بس شیریے ہی چڑھتا جائے گا پھر نہیں پہنچے گا پہنچے گا صرف وہ جو چھت سے ایک قدم بڑھائے گا سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے اوہ باہر والوں پڑھو آگے بولو سارے کعبے میں پہنچ جاؤ گے سارے مومن جب سارے مومن پہنچ جائیں گے سب سے پہلے فنزالا جبریل الامین سب سے پہلے جبریل آئے گا اب میرا جیچا رہا ہے پرواز کر کے تھمال ڈال کے یہ جملہ پڑھو مرضی تمہاری ہے پہلے مجھے دوبارہ یقین دلا دو کہ تھکے نہیں بولو جبریل آئے گا جیسے ہی آئے گا میرے بار میں کا ہاتھ پڑھے گا ہاتھ اٹھائے گا مخلوق کو مخاطب کر کے جبریل وہی جملے کہے گا جو جبریل مولا حسین کے وقت کہے تھے مخلوق کو دیکھ کے جبریل کہے گا ایہا الناس تعالیم اللہ بیعت اللہ ہے حاضری ید اللہ ہے اللہ جس نے اللہ کی بیعت لیکے نہیں بلے رہے ہیں , لیکے ہاتھ میں اللہ کابتا ہے اللہ حاضریchildی جس کا اہلا کیمائیں اللہ بیعت اللہ کا اول سündا جب آلہ اللہ اکبتابا datng یہ تمہارا نعرہ آپ کو بالکل تھک دیا ہے مجھے جوش دلا کے خود جھولی جھولی کر لیتے ہو پڑھو آگے اے دل سب کا بولا میرا جی چا رہے تو میں بار کے کن آلائن تک لے جاؤں اب خود پیچھے رہ جاؤ تو میرا قصور رہی سارے وہاں جاؤ گے جبریل اعلان کرے گا جس نے اللہ کی بیعت کر دی میرے قریب آئے میرے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے ساری مخلوق بیعت کرے گی باروے کی شروع میں یاد ہم نے کہا تھا علم کے بہتر حرف ہیں دو آئی تک کھلے ہیں جب سارے بیعت کر لیں گے تو باروے ایسا اپنا ہاتھ ایسا اوپر رکھے گا مخلوق کے سروں پہ وہ کعبے کی چھت پہ رکھے گا ہر بندہ سمجھے گا کہ باروے کا ہاتھ میرے سر پہ ہے جیسے ہی ہاتھ رکھے گا فَقَمَّلَ اللَّهُمْ قُولَهُمْ سارے کے سارے بہتر حرفوں کے عالم بن جاؤ گے اب باروے کے احسانات بتانے لگا ہوں لیکن شک دل سے نکالو شک نکالو شک بہت بڑی بیماری ہے آگے پڑھو یہ بار بار کہہ رہا ہوں شک دل سے نکالو جتنا عقیدہ بلند کر سکتے ہو اپنا عقیدہ بلند کرو میں اب فضائل پڑھنے لگا ہوں ابھی تک میں نے تمہین کو پڑھی ہے پڑھو فضائل بلو جب باروہ ساری اقلے کامل ہو جائے گا باروہ فرمائے گا جبرید عزد واقع جبریدہ زاند اقامت کیا ہے کعبے میں نماز ہوگی نماز ہوگی نماز میں سوالاک نبی بھی رجل کر کے آئیں گے بس میرے ساتھ کا میرا مو اگر کھو گیا تو کچھ جل جائے گا بس اتنا سمائلہ سوالاک نبی آئیں گے سارے مومن آئیں گے جبریدہ زاند کہے گا اقامت کہے گا باروہ کھڑا ہونا مسلح عبادت پہ اور نظر آ عیسیٰ بن مریمہ عیسیٰ آئیں گے جیسے عیسیٰ آئیں گے کیونکہ کسرت عیسائیوں کی ہوگی جیسے آپ ہی ہے دنیا میں تو باروہ عیسائیوں کو سمجھانے کے لئے عیسیٰ سے کہے گا عیسیٰ تقدم آگے پر نماز پڑھا آگے پر نماز پڑھا جیسے ہی باروہ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ آگے پر نماز پڑھا عیسیٰ دو قدم پیچھے ہم دے گا نہ 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 جھتا سننا میرا اور شک کے بیماروں کانوں میں انگلیے دے لو سمجھ آ رہی ہے باروہ جا کہے گا عیسیٰ دو قدم پیچھے ہم دے گا پیچھے ہم دے عیسیٰ کہے گا مولا کہی فاتح قدمو وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي قَلَامِهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو لَا تُقَدْ دَمُوا بَائِنَ عیسیٰ کہے گا مولا میں تیرے آگے ایسے قدم رکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کے آگے قدم نہ رکھنا پیچھے ہم دے گا اور پاہر ہم دے گا شک دور کرو شک دور کرو کہ کچھ پڑھنے لگا ہوں اب شک کا بیمار جو ہے مر جائے گا مرتا ہے تو میری بلا سے سمجھا رہی ہے لیکن میں اب رکھ نہیں سکتا اب میں پرواز کر رہا ہوں جب عیسیٰ پیچھے ہٹے گا پاروہ آگے آدم پیچھے پاروہ آگے نوح پیچھے پاروہ آگے موسیٰ پیچھے پاروہ آگے ابراہیم پیچھے سارے پیچھے میں اس سے زیادہ لفظ نہیں کہہ سکتا سارے پیچھے پاروہ آگے اللہ کے گھر میں جہاں منچر مارنا بھی حرام ہے وہاں تیرا پاروہ اللہ کو اکبر کہنے ہی لگے گا ایک دم تیرا پاروہ پیچھے مڑھے پیچھے مڑھے سفوں میں سے ایک سف میں ایک بندے کی طرف اشارہ کر کے تیرا پاروہ اپنے جلاب سے کہے گا فاظرے پوہ انہوں کا حاضل قلب انہوں قل شک فی فاظرے اس گھتے کی جردن اور آدھو اس نے ہمارے فضائل میں شاک کیا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر شاک کی بیماری دنوں سے دور کرے خدا کما ہے اس گھر کے فضائل کو بچانے کے لیے غازی کی معصومہ بہت روئی ہے اللہ اکبر نے کہہ دیا تو نے سن لیا آج اس کا علم آئے گا جس کے آسوے پہلی کی بیٹیاں مدینے سے چلی ہیں علی کی بیٹیوں کا مان ہے غازی حسین جیسے ایمام کے ہوتے ہوئے آلیہ کو مان تھا تو غازی پہ تھا اللہ اللہ اکبر جب مدینے سے چلی ہے نا رسول زادی ہے میں نے کہہ دیا کہ مدینے سے چلی ہے تو نے سن لیا مجھے ایمام سے بتا پہلے کبھی گھر سے باہر آئی تھی اللہ اکبر کبھی گھر سے باہر نہ آنے والی کیسے ہو سکتا تھا گھر سے باہر آئے اگر گھر سے باہر آئی ہے تو مان تھا غازی اللہ اکبر غازی پہ مان تھا کربلا جب پہنچے ہیں نا تو جب لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو جو بیوییاں جو شہزادیاں جو اصحاب کی بیوییاں ساتھ تھیں پریشان ہو گئی کہ لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں فوجوں کا آنا شروع ہو گیا کربلا میں فوجے کربلا میں آنے شروع ہوئی ذرا ان صاحب سے سوچ جو کھل سے کبھی باہر نہیں آئی تھی جنگل اور بیابان میں آ گئی اور چاروں طرف فوجوں نے گھیڑ گیا اللہ اکبر مجھے بتا وہ شریفزادیاں درگنے گئی ہوں گے اصحاب کی بینیاں کھبرا گئی کنیزیں کھبرا گئی آگے جیسے ہی فوج آتی نا تو دائی فیزہ کہتی بی بی تین ہزار کا لشکر آیا بی بی دس ہزار کا لشکر آیا ہے بی بی پانچ ہزار کا لشکر آیا ہے تائی فیزہ نے آگے کہا آلیا لاکھوں کی فوج آ گئی ہے آلیا مطمئن بیٹھی ہے بی بیاں پریشان ہیں آلیا مطمئن ہیں جب بی بیاں پریشان ہوئی تو میری بی بی نے معظمہ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہو میرا غازی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر جب فوج نے کھیر لیا نا شبیر کو تو اس وقت سالی بینیاں پریشان ہوئی آلیا کہتی پریشان نہ ہو تمہارے چادر کا زامن ہے میرا غازی میرا غازی سلامت رہے کوئی خیموں کی طرف آکھ اٹھا کبھی نہیں دے سکتا اللہ اکبر دس محرم کی صبح جاں ہوئی ہے نا دس محرم کی صبح ابھی کوئی تیار نہیں ہوا تھا سب سے پہلے غازی مکمل لباس پہل کے آ گیا میرے آقا تو نے میرے آقا نو محرم کی رات تو نے مجھے بھیجا تھا کہ ایک رات کی محلت دیا میں ایسے کہا کرتا ہوں کہ ایک رات کی محلت دیا آقا میں نے محلت دے دی آقا پانچ محلوں کو تو نے کہا تھا خیمیں ہٹا دے میں نے تیرے کہنے پر خیمیں ہٹا دیئے اللہ اکبر آقا خود پر راستہ روکا تھا میں تیرے کہنے پر چپ رہا اللہ اکبر آقا جب شمر ملون اپنا فوجی دستہ لے کے خیموں کی طرف حملہ آور ہوا تھا میں نے تلوان مکال لی تھی تو نے کہا تو میں نے تلوان بٹھ لی بولا اکبر شمر ملون راستہ ہو چکی ہے مجھے اجازت دے میدان میں جانے کی جب غازی نے کہا نا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے تھنڈی سانس بھر کے کہا غازی میری آلیا تیرے سہارے پہ آئی یہ ذہن میں رکھنا جتنے ازادار بیٹھے ہو میں نے زیادہ پڑھ دیا ہے تھکے ہوگے یقیناً تھکے ہو صبح سے مجلسے سن رہے ہو جگہ جاڑا پہ رو رہے ہو ماتب کر رہے ہو تھکے ہوگے لیکن ذرا انصاف سے بتا تو رات کو جا کے گھن سو جائے گا دو دن کا مہمان ہے سیدہ کالا اللہ اکبر دس محرم کی شام کو تو لوگ گھروں میں چلے جاؤ گے علی کی بیٹیوں نے کوفہ اور شام جانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر زہن رکھ تو صبح سے مجلسے سن رہا ہے لیکن تو نے جگہ جگہ پہ سبیل سے پانی پیا ہوگا ازاداروں نے میرے سنوی بھائیوں نے تمہارے لئے سبیلیں لگائی ہوئی تم نے شربت پیا ہے تم نے پانی پیا ہے روڑے ہوئے تم میں سے کوئی پہ ہوش ہو جائے تس تس لوگ پانی نے آئے گے اسے اٹھا مولا کا ازادار ہے پہ ہرش ہو گیا ہے ذرا ایمان سے بتا آج کی رات سے حسین کے خیموں سے بس ایک ہی آواز آ رہی تھی اللہ ترش اللہ ترش اللہ ترش چون ست بچہ ماسومہ کے پیچھے پیچھے ہاتھ میں جام لیے رو رو کے کہہ رہا تھا ماسومہ بڑا پیاشتا ہو ماسومہ پانی ختم ہو گیا ہے اپنے چچا کو کہنا ماسومہ کہہ رہی تھی بچوں پریشان نہ ہونا میں چچا کو بھیجوں گی پانی آ جائے نا میں باد میں پیوں گی میں باد میں پیوں گی تمہیں پہلے دوں گی لیکن یاد رکھنا پہلے میں اپنے صدر کو بلاؤں گی پھر تمہیں دوں گی اُدھر قاضی ہے جو میدان میں حسرت لے کے کھڑا ہے میرے آقا نے فرمایا قاضی تم میدان میں نہیں جا سکتا تو تو میری فوج کا سپہ سالار ہے سپہ سالار میدان میں نہیں جاتے اصحاب کے میدان میں شہید ہو گئے اصحاب کے بعد سب سے پہلے علی اکبر میدان میں گیا جیسے ہی علی اکبر کو میدان میں بیٹھا ہے نا غازی کے چہرے پہ جلال آ گیا آنکھوں میں خون کی سرخی روڑے کہتا ہے آقا ایمان سے بتا اٹھارہ سال کے جوانوں کو بھی بل میدان میں بیٹھتا ہے اللہ حسرت چھپ کر گیا غازی اکبر زمین کربلا پہ سو گیا کاسم کربلا میں بکھر گیا آنو محمد کے ناشے کربلا سے پہلے پرشاہ آنو اپنے مولا کو آج میرا جی چاہ رہا ہے سیدہ کو سیدہ کے بیٹھے کا پلسہ دے غازی جانتے ہو کون ہے ایک عالم دیر روز کا پناہ میں حسین کی ذریعے کے جا کے مولا کی مجلس پڑھتا تھا ایک رات آدم خواب میں سیدہ کی زیارت ہوئی جیسے ہی کو آکے پڑھا سیدہ نے موں پھیر لیا پریشان ہو گئی کہتا ہے بی بی مجھ سے کوئی گزتا کی نہیں ہوئی بی بی نے فرمایا تو میرے بیٹھے کے مسائب کیوں نہیں پڑھا بی بی میں تو روز پڑھتا ہوں کہا وہ میرا بیٹھا نہیں حسین تو رسول کا بیٹا ہے میرا بیٹا غازی ہے میں تو غازی کے پرسہ لینے آتی ہوں غازی ہی تو ہے جس کے آسرے پہ میری بیٹیاں چلی تھی میرے بیٹے کا مسائب پڑھ بی بی کون سا مسائب پڑھو کہا وہ ہی مسائب پڑھ کہ پشیر نے غازی کی ماں کو سنایا تھا اللہ اکبر پڑھنے لگا ہوئے ایک جملہ شپیر بیٹھے ہیں غازی کی آنکھیں نہیں سامن کا بادل رو رو کے کہہ رہے ہیں اکبر بھی مرتی میں ملنے کا قابل ہے اللہ اکبر غازی زمین کو بیٹھا ہے ماسومہ قریب آئی چچا تو آرام سے بیٹھا ہے میرا اکبر میرا اسگر مات جائے گا چچا اب تو میرا اسگر آنکھیں بھی نہیں کھول رہا چچا اب میرے اسگر کے ہاتھ نہیں کھول رہے ہیں چچا مرتی پہ اسگر ایسے جڑپ رہا ہے جیسے مرتی دولپ دی ہے چچا جائے کھول پانی میرے اسگر کے لیے لیا رو کے کہا ماسومہ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا کہتی ہے آہ میں تجھے اجازت لے دیتی ہوں اللہ اکبر کیسے کیسے ماسومہ نے مشکیزہ اٹھایا اب میرا اشارہ سمجھ لو جو غازی کے ماتوں میں بیٹھے ہو خدا گواہ میں نسل قربان کروں غازی تیری وفا بھے ماسومہ نے مشکیزہ اٹھایا آگے چچا کے پاس کھڑی ہو گئی ماسومہ کا قد ہے چھوٹا غازی کا قد ہے بلند بی بی نے کہا چچا آہ میں تجھے مشکیزہ پہنا ہوں دو ہی طریقے تھے مشک پہنانے کے یا تو غازی ماسومہ کو اٹھا تھا اور بی بی مشک پہنا تھی لیکن غازی کے وفا کے خلاف تھا کہ ماسومہ کو اٹھائے کیونکہ اپنے آپ کو نوکت جو کہنا تھا اللہ غازی تیری وفا پسند کے کتابوں میں میں نے دیکھا ہے غازی نے چھوٹنا شروع کیا چھوٹا 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 ماسومہ نے گفتنا ہے گزی نے سند تک کا ماسومہ نے مشکیزہ پہنایا گزی کا خونگلی پہنٹی بابے کی طرف کے مضلوم نے ہوتے ہوئے دیکھا شکین نے کائنا لیلہ خوشلا 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 پلسا دو بار بیٹھو سارے پلسا دو لیکن بیٹھ کے پلسا دے بار بیٹھو خدا گواہ ہے غازی کے مسائب سننے کے لیے رسول کی بیٹی آتی ہے اللہ اکبر شبیر طلب گیا معصومہ قریب آئی بابا میرے چچا غازی کو اجازت دے بابا بابا میرے چچا تو پانی لینے کی اجازت مشک بھرنے کی اجازت بابا میرا اسکر مر جائے گا دو جملے کہیں شبیر نے اس جملے پہ پچھل سے ختم ہو جاتی ہے پہلا جملہ گوہے کا معصومہ تیرے کہنے پہ پھیج دیتا ہو لیکن سب سے زیادہ صرف مجھل رہا دوریویی سب سے زیادہ وزیادہ کو زیادہ دعا مانگ پہ آئے معصومہ بیٹھ کے نہیں سنتی کھڑے ہوکے سنتی حالانکہ شام کے سفروں کی بھوکی ہوئی ہے لیکن غازی کے پاس صاحب کھڑے ہوکے سنتی ہے جب مومن ہوتے ہیں آسمہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ قواہ ہوئے لہ قیامت کے دل میں پہلے جنت نہیں جاؤں گی پہلے ہی میرے چپچا کے رونے والے سارے جنت میں جانت گئے میں پہلے ہوں گی اب جس نے موں پہ ماتم کرنا ہے ایک بندہ بھی نہیں ہو سکتا جو شیعہ ہو اور موں پہ ماتم نہ کرے جب میرا سونی بھائی بیٹھا تو بے شک ماتم نہ کر تو بس رو لینا شمیلی کے کہا معصومہ ذرا انصاف کر تیرا ویر ہے چھے ماں میرا ہاتھ پتی سالیا نہ بیٹھ لیتا ہو کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا پچے نہ میرا پچے ایسا ہی حق بنتا ہے ایسا ہی حق بنتا ہے سیدوں کو پھوچھا دو اللہ اکبر معصومہ کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا پچے نہ میرا پچے اس اجازت مل گئی ایک جملہ سینا بہت پڑھونا بس مجھے باب کہا میں زیادہ پڑھ لیوں غازی پاک کب بیدھا کہہ رہا ہے پڑھوں کیسے پڑھوں علی کی بیٹھیاں پر تاشوئی کر سکتی خدا گواہ ہے غازی جب خیمے سے چلے لگا حالا دوہ شہین ایسے ہیں جل کے چلے پہ علی کی بیٹھیوں نے پچھوں سے محکم کیا ہے ایک خسائل کے چلے پہ ایک غازی کے چلے پہ میرے دبلاغ کعبہ نے پھلا علی کی بیٹھیوں نے پتھر اٹھا کے پچھوں سے محکم کیا ہے غازی کہ کہہ رہی تھی غازی ہمارا بابا بھی تُو ہے ہاتھ پڑھے لے شاہ ہاتھ پڑھے لے شاہ ہاتھ پڑھے لے شاہ سیدہ تم سے راضی ہو بطول تمہیں دعائیں دے رہی ہے اللہ میں میرا جی چاہ رہا ہے میرا جی چاہ رہا ہے کربلا کا نوحہ خان ہے پاسم کربلای نوحہ جس کا بڑا مشہور ہے یہ نوحہ حسین نے اس لکھے دیا تھا جو اس نے چہرہ پہ پڑھا تھا اس نوحہ میں غازی کہہ رہا ہے حسین کے سانو اللہ علیؑ کی بیٹی ہے شاہر براہ نبی اللہ حافظ اللہ حافظ بسے کلومنہ سنو فے کلومنہ پڑھنے لگا اجازت میں لگا ہی غازی کو خیمے سے نکلنے لگا ہے حمیر بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ستر مطلبہ خیمے کا پردہ گرا پھر اٹھا پھر گرا پھر اٹھا پھر اٹھا پھر اٹھا حمیر کہتا ہے غازی خیمے سے نہیں نکل رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے جنازہ نکل رہا ہے رسول کی پیٹھی تم سے راضی ہو آلیہ تم سے راضی ہو معصومہ تم سے راضی ہو خدا گواہ معصومہ تمہیں دعائیں دیتی ہوگی پتول تمہیں دعائیں دیتی ہوگی اسی طرح حق بنتا ہے رو رو کے رو رو کے رو رو کے رو رو کے غازی اپنے وزاتاروں پہ یہی کہتا ہے پاسم کر بنای رکھا تھا جو ہماری مجلس میں آتے ہیں میں اور حسین اس کا شکریہ دا کرتے ہیں اسی طرح حق بنتا ہے اسی طرح حق بنتا ہے مومنہ جب حسدار ہوتے ہیں چھکے مار مار کے اس وقت ماں سو ماں اپنی بھوپی سے پوچھتی ہے بھوپی اممہ یہ میرے باپے کے کچھ لگتے ہیں رو کے کے لگتے ہیں چاہیے ہیں لیکن تیرے باپے کے آزادار ہے اور جب تم ماروں کے پراہے ہیں تو اس وقت صلتہ فرصہ اس وقت ماں سو ماں کہتی ہے بھوپی اممہ ان رولے والوں کو کسی نے تازی آنے کیوں نہیں مارے کسی نے انہیں پتھر کیوں نہیں مارے رو کے کہتی ہے یہ تیرے باپے کے آزادار ہے اس وقت رو کے کہتی ہے جب میں باپے کے رونے گئی تھی میرا تو سار زخلی ہوں گیا تھا اللہ حبت جان پوچھ کے پر سانس لے لو سانس لے لو سانس لے لو سانس لے لو کیوں آج پر نچی چاہتا ہے اتنا رو اتنا رو کہ باپے کو یقین ہو جائے کہ یہ میرے جب کے آزادار مجھے پھلا رہے ہیں اتنا آج رو کہ باپے کو آنا پر جائے روتے بھی آؤ دعا مانتے آؤ ان کا بدلہ لینے والا جلدی آئے دعا مانگو اللہ کرے جلدی آئے اللہ حبت پر اجازت ملے گئی غازی کو چلنے لگا غازی مکمل تیار ہو کے آیا میں بڑی جلدی اب کرنے لگا ہوں مکمل تیار ہو کے غازی آیا ہے سن پر خون پہنا ہوا زیرا پہنی ہوئے فاسوبند پہنے ہوئے ایک آتھ میں تلوار ایک آتھ میں لینا سپن ساتھ باندھا ہوا آیا حسین کے قدموں پہ ہاں پھر پھر مولا اجازت ہے جب کہانا اجازت ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں غازی چلا جا میدان میں لیکن یہ بتا میرے ساتھ پہ کیا ہے مولا خود کیوں پہنا ہے کوئی گولز کا مار کرے تو یہ لوگ لیتا ہے اتار دے میرے پڑھ دیا تو نے سن لیا ایران کے ایک ذاکر نے یہ جملہ پڑھا تو انہوں نے کہا غازی نے جب خود اتارا ہے یہ غازی نے خود نہیں اتارا عالیہ نے سن سے چادر اتار دیا یہ زیرہ اتار میں چلتی کر دیا ہوں پاس اتار اتار دیئے یہ لیزہ مجھے دے لیزہ بھی دے دیا بس ایک تلوار اور سفر اللہ اکبر آقا اجازت ہے اب جس میں موہ پہ مات پہتا ہے اجازت ہے چلا جاؤں میدان میں شبید میں موہ دوسری طرف تلوار رکھے چلا جاؤں تلوار رکھے اور چلا جاؤں ناظرین تلوار رکھتا دی اب میں دیکھتا اس جملے پہ میں نے پتھروں سے پانی بھی کلتے وہ خود دیکھا میں نے دوانے میں یہ جملہ پڑا تھا بارکار کی دیواروں سے پانی لکلنا شکل ہو گیا تھا چلا جاؤں ناظرین تلوار رکھ غازی نے آلیا پر دیکھا آلیا نے ساتھ پر چادر اٹھا رکھا جو تلوار رکھتا ہے غازی نے ساتھ پر چادر اٹھا ہے گھازی نے ساتھ پر چادر اٹھا ہے میں مولا مجھے پڑھنے کی توفیق ادا کر اس جملے پر مجھے موت آ جائے تڑا کے کہا آلیا تو نے کوئی جملہ دیکھا ہے جو دلوار رکھتے ہوئے خالی ہاتھ میدان میں جائے بی بی نے کہا ہاں دیکھا ہے ایک جملہ میں نے دیکھا تھا جس کے ہاتھ میں دلوار تھی اس کے سامنے اس کے گھر کے دروازے کے جلایا گیا اس کی بی بی کو کبھاچے لگے تازیہ لے لگے اس کا مخصر مارا گیا موپے ماتل ہر پتہ موپے ماتل کرے اب میں نے کہتا کسی کو نہ روٹو میں نے دیکھا ان کا مخصر مارا گیا بی بی کو مارا گیا کہا میں قریب کا بابا ندینہ نے میرے سامنے ہمارے گھر کو آگ لگی میری امہ کو تازیہ لے لگے مخصر مارا گیا میرا بابا علی تلوار ہاتھ میں تلوار ہاتھ میں تھی تلوار ہاتھ میں تلوار ہاتھ میں تھی اور پڑھ رہا تھا اللہ اللہ ہے اللہ اللہ